موسیقی تیسرے ٹیسٹ کے کوشن پیپر سالف گئی یہ ویڈیو ہے جو سوال آتے میں ایک مرضہ پڑھا دیتا ہوں ان کا جواب بھی دے دیتا ہوں باقی کا ریزلٹ آج رات نو بجے کے آس پاس پبلسٹ کر دیا جائے گا پہلا سوال اس کے اندر یہ تھا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں یا ناری مخلوق ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے نوری مخلوق ہیں نوری اور ناری ناری جہنمی کو کہتے ہیں تو اس لئے ان کے الفاظوں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوری مخلوق ہیں وہ ناری مخلوق نہیں ہیں دوسرا سوال تھا کہ گناہگر مسلمان ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا جواب تھا نہیں کیونکہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا مسلمان ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جہنم میں وہ صرف اتنے وقت رہے گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دینا چاہے اس کے گناہ کے سبب تو اتنی مدت تک ہی وہ جہنم میں رہے گا اس کے بعد اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ گناہگار مسلمان کیسا بھی گناہگار ہو کیسا بھی تو ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا تیسرا سوال تک قبر میں سوال کرنے والے ایک فرشتے کا نام کیا ہے وہ دو نام دیئے تھے منکر اور منکر تو اس کا صحیح جواب تھا منکر نکیر منکر اصل میں لوگ بولتے ہیں کہ منکر نکیر منکر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا انکار کرے جیسے اس بات کا منکر ہے یا اس معاملے کا وہ شخص منکر اور منکر دونوں میں فرق ہے لفظوں میں تو اسی لیے سوال رکھا تھا تھا کہ آپ کو یہ نولیج تھوڑی سی مل جائے کہ وہ منکر نکیر ہیں منکر نہیں ہیں چودہ سوال تھا فرشتوں کی توہین کرنا کیا ہے اور اس میں دو آپشن تھے کوفریہ حرام تو فرشتوں کی توہین کرنا ان کے ساتھ مزاق کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یا کسی کی ادنا سی توہین بھی فرشتوں میں کرنا یا ان کے ساتھ اس طریقے کے مزاق کے جملے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں شان گھٹانے والے ہوتے ہیں جو تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کفر ہیں تو اس کا صحیح جواب تھا کفر ہے پانچمہ تھا کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے تو اس کا صحیح جواب تھا یس نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضروری ہے اور وحی یہ لازم نہیں کہ فرشتے ہی کے ذریعے آئے بغیر فرشتے کے ہو چاہیں ڈاریکٹ ہو یا فرشتے کے ذریعے ہوں کسی بھی صورت میں ہو وحی ہوتی ہے چھتا سوال تھا کہ نبی پر وحی صرف فرشتے کے ذریعے ہی آتی ہے اور اس کا جواب ہے نہیں فرشتے کے ذریعے وحی نہیں آتی کیونکہ نبیوں کے خواب بھی یعنی ان کو اگر خواب میں کوئی احکام دیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے وحی ہوتی ہے اور ان کے خواب بھی جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں تو یہ لازم نہیں کہ فرشتے ہی کے ذریعے ہو فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی اور بغیر فرشتے کے اللہ تعالی قادر ہے کہ وہ کوئی احکام نبی کو دے دے کہ وہ قوم تک پہنچا ہے تو اس میں فرشتہ بیچ میں نابی ہو تو اللہ تعالی کے لیے یہ بھی ممکن ہے تو اس لیے وحی لانے کے لیے فرشتے کا لازم ہونا یہ ضروری نہیں ہے ساتھوں سوال تھا کہ نبوت پس بھی ہوتی ہے یا آتائی ہوتی ہے پس بھی مطلب یہ ہے کہ اپنی محنت سے ہوتی ہے عبادت سے یا اپنی مشقت سے تو ایسا نہیں ہے یہ آتائی ہوتی ہے اور یہ سوال ابھی پہلے گزرا بھی ہے تو ایک سوال کو گھما پرا کے بھی پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو ہر اینگل سے وہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ہر طریقے سے تاکہ اگر آپ کو کوئی پوچھنے لگے کسی بھی طریقے سے تو آپ کو اس سوال کا ہر اینگل سے گھما کر بھی صحیح جواب آنا چاہیے تو نبوت جو ہے وہ قز بھی ہوتی ہے یہ پچھلے سوال میں آیا بھی تھا کہ کوئی عبادت سے نبی بن سکتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے دیا تھا نہیں تو یہ وہی ہے کس بھی ہے نبوت کے خود عبادت سے حاصل کر سکتا ہے بندہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ اتا گرتا نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اتائی چیز ہوتی ہے یہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا بندہ آڑا سوالتا کہ قوم کو احکام پہنچانے میں نبی سے غلطی ہو سکتی ہے اس کا جواب ہے نہیں قوم کو احکام میں شریعت پہنچانے میں نبی سے غلطی نہیں ہوتی اسے کہ نماز میں سجدہ سہب لازم آیا ہے کہ ہمارے لیے اس کے لیے ایک احکام بن گیا فائدہ بن گیا تو اس بھولنے کو وہ بھولنا نہیں کہیں گے اور جو احکام کا بھول جانا ہوتا ہے اس سے مرادی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا یہ کہ سو صورتیں پہنچانے کا حکم دیا ان سو میں سے نبی نے نبی صورتیں پہنچائے اور دس صورتیں یاد نہیں رہی یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو حرام کرنے کا حکم دیا تو نبی کو یہ یاد نہیں رہا کہ یہ حرام کرنا تھا اور اس کو حلال کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالی نے دس احکام دیا اس میں سے نبی نے تین کو چھپا لیے اور چھپانے کے بعد باقی ساتھ کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا تو یہ سب صورتیں ہیں کہ جو احکامات میں بھول خطا اور غلطی ہوتی ہے یہ نبی سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے نبی نے بلکل ویسے ہی پہنچائے علیہ السلام اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوم کو احکام ہے نبی نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا اس طریقے سے نبوت کا جو منصب ہے وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے کہ نبوت کے منصب بالکل عیبوں سے اور بیماری سے پاک ہوتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کو چھوٹی موٹی تکلیفوں کا ہونا جیسے بخار وغیرہ کا ہونا یہ ثابت ہے تو اس کا تعلق جسم کے ساتھ اس پر نبوت پہ کوئی یا نبوت کے منصب پہ کوئی اس سے اثر نہیں ہوتا سوال یہ تھا کہ قوم کو احکام پہنچانے میں نبی سے بھول ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی قوم کو احکام پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی ہو بہو آگے جو ہے وہ فور وڈ کرتے ہیں اس کے اندر کسی طریقے کی خیانت سے کام نہیں لیتے نہ چھپاتے ہیں نہ بھولتے ہیں نمبر نو تھا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو اس کا جواب ہے نہیں فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا دسوہ یہ کہ قرآن میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں صحیح جواب تھا ایک سو چودہ غالباً سب کو معلوم ہی ہوگا لیکن جن کو نہیں معلوم ہوگا کیونکہ چینل پہ نیو مسلم بھی ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا قرآن پاک کی صورت ایک سو چودہ ہیں جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں مسائل شریع چینل پر ہفتے کی رات نو بچ کے پچاس منٹ پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس سائیڈ پر ٹیسٹ ڈوٹ اسمس وارسی ڈاٹ کوم نو بچ کے پچاس منٹ پر ہی سائیڈ کو پر کوشن پیپر شو ہوگا اس سے پہلے شو نہیں ہوگا لہٰذا ٹائم پر جائیں ریفریش کریں ریفریش کرنے کے بعد اپنا نام بھریں نمبر بھریں دس سوال آئیں گے ان کے آپشنلی جواب ہوں گے ٹک مارک والے ان کو ٹک کریں اور سبمٹ کریں اس سے پہلے اپنے فون کے اندر ایمیل آئی ڈی ڈال کر لاغن رکھیں اور دس ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد سب سے زیادہ نمبر جن کے آئیں گے سو میں سے ان میں سے تین تین وینرز کو یعنی فرس سیکنڈ تھرڈ میل میں سے اور فرس سیکنڈ تھرڈ فی میل میں سے جو ہے وہ انہام دیا جائے گا اس کے علاوہ پانچ پانچ رنر اپ میل اور فی میل میں سو ان کو بھی انہام دیا جائے گا یہ پہلا سیزن ہے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سیزن شروع ہوگا تو جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا وہ بیچ میں بھی پارٹسیپیٹ کر سکتے ہیں اگر بیچ میں کرنا چاہیں جن کے ایک دو ٹیسٹ چھوٹ چکے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں وینر کی کسی نے کسی لسٹ میں ممکن ہے کہ آ جائے رنر اپ میں ہی آ جائے ورن اپنے علم میں اضافہ جو ہے وہ ضرور ہوگا جن کو اس بارے میں مکمل جانکاری نہیں ہے کہ حصہ کیسے لینا ہے وہ لوگ یوٹو پر سرچ کریں مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ تو جو ویڈیو نکل کر آئے گیا آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر مکمل جانکاری ہے اور ٹیسٹ دینا کہاں ہے اس کا لنک کہاں ہے تو اس کے لئے ہیلپ ڈیکس کی ویڈیو دیکھیں ورنہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہیلپ ڈیکس کا لنک ہے اور وہ لنک بھی آسان ہے helpdex.smsvrc.com